ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیاریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقہ کے ویزے کے بارے میں کیسے آپ بزنس ویزا لے سکتے ہو یا ویزٹ ویزا کیسے لے سکتے ہو اور وہاں جاپ کے کیا حالات ہیں کتنا سیف ہے مہار رہنا اور ٹوریزیم کے لحاظ سے کون کون سی جگہ ہے جہاں آپ جا کے ایجلی انجوائے کر سکتے ہو اس سے پہلے ایک ڈیل میں جانے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو ساؤتھ افریقہ بہت سارے لوگوں کو نہ ذہن میں آرہا تو کیپٹون کے نام سے تو بہت سارے لوگ جانتے ہوگے کتنی خوبصورت جگہ ہیں ساؤتھ افریقہ کے ویزے کے لیے پہلے تو یہ بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ایمبیسی ساؤتھ افریقہ کی اوپن ہو گئی ہے پاکستان میں آپ اپنے ویزے ویزٹ ویزے یا ایم ویزے جس کو کہتے ہیں بزنس ویزے آپ اپلائی کر سکتے ہو ویزٹ ویزے ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسی میں ڈریکٹ آپ اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو جیری کے تروری اپلائی کرنا پڑے گا اور اتنی کوئی ریکوئرمنٹ نہیں ہے پہلے کیا ہوتا تھا تھوڑا ٹف ہوتا تھا یہ ویزا لینا جب کرونا سے پہلے کی بات ہے آج کل بہت آسان ہوا ہوا ہے اگر آپ کی ریکوئرمنٹ پوری ہے تو بہ آسانی طریقے سے ویزا دے رہے ہیں جیسے ترکی والے ہر دوسرے لوگ بندے کو ویزا دے رہے ہیں ایسے ہی ساؤتھ افریقہ والے بھی ریکوئرمنٹ پوری ہے تو سب کو ویزا دے رہے ہیں کسی کا ویزا ریفیوز نہیں ہو رہا جس کی ریکوئرمنٹ پوری نہیں ہے پہلے میں تھوڑا سا ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بتا دوں آج سے دس بارہ سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں بہت بزنس تھا لوگ وہاں جاتے تھے لوگوں کے سٹور تھے اسیسریز کا سمان موبائل لیپٹوپ بہت بڑا کاروبار تھا اگین اب وہ کالوں کے پاس آ گیا امینس کے افریقین کے پاس ہولڈ ہو گیا ان کا اب یہ تھوڑا سا بزنس کے لحاظ سے کم تھوڑا کم ہو گیا لوگوں کا وہاں جانا بہت ٹوریزم کے لحاظ سے گھومنے پھرنے کے لحاظ سے کیپٹون بہت ہی پیارا ہے اس کے بیچز ادھر کی بیلڈنگ ہیں اور آپ تھوڑے سے پیسوں میں وہاں بہ آسانی طریقے سے گھوم پھر کے اپنے پاسپورٹ پہ ایک ویزا لگوا کے ملک کا اپنی ٹریول ہسٹری کو سٹروم کر سکتے کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ کا سٹروم ملک کنٹری ہے ساؤتھ افریقہ تو اگر آپ کو یہاں کا ویزا مل گئے فردر آپ کو بڑے بڑے ملکوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو ابھی ہم بیزنس ویزے کے لیے تھوڑا آپ کو سارے ڈاکومنٹس اپنی جاب کا آپ ممبر آف کامرس کا اینٹی اینڈ نمبر یہ سارے چیزیں لینے پڑے گی جمع کرانے کے لیے ویزنس ویزا اور اس کے باوجود مین پرپس آپ کو ساؤتھ افریقہ سے کوئی انویٹیشن بھی لینا پڑے گا کسی کمپنی کا کہ وہ کمپنی آپ کو انوائٹ کر رہی ہو آپ یہاں کے بزنس مین اور ماں جاؤ گے دن ویزا لگے گا بٹ ٹوریزم کے لحاظ سے ویزٹ ویزے کے لحاظ سے آپ کو کوئی زیادہ ریکوئرمنٹ نہیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو پاسپورٹ جو کہ چھ ماہ تک کا ویلیڈ ہو آپ کی دو تصویریں ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ آپ کی ویسے بک کروا سکتے ہو ہوتل کی بکنگ کروا سکتے ہو تین ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ اگر اس میں پانچ چھ لاکھ روپے ہیں تو ان اف ہے یہ آپ کو ویزا آسانی سے ملتی ہے تین ماہ کی بینک اور جب بھی بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ لیتے ہو بینک سے تو آپ ان کو کہنا ان سے سٹیمپ لگوا کے لیے کرو اور سائن کروا کے لیے کرو ساتھ میں مینٹیننس لیٹر لیا کرو بینک کا کہ میرا اکاؤنٹ صحیح ہے صحیح جا رہا ہے ہر بینک اپنے طور پر بنا کے دیتا ہے تو یہ چیزیں ہر اس سے کیا ہوتا ہے اس کی بینک سٹیٹمنٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ویسے بھی آپ اگر لیتے ہو اگر ریل میں لے رہے ہو تو یہ لگوانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ ہو گیا ہے دن آپ نے جیری والوں کے تھرو اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ ٹوریزم کے اگر آپ کے پاس جینور میں کوئی کمپنی ہے یا کوئی آپ کئی جاب کرتے ہو اس کے جاب لیٹر ہو گیا پھر ایک کور لیٹر ہوتا ہے کور لیٹر جس کو ٹریول پلان بھی کہتے ہیں یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ نے خود بنانی ہوتی ہے لکھنا ہوتا ہے میں سالت افریقہ جا رہا ہوں میں یہ یہ جگہ گھوموں گا اس جگہ جاؤں گا ایسے کرنا ہے میں نے ایسے کرنا ہے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتانا پڑتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ جیری والوں کو جمع کرائیں گے اور جو ویزے کی بیسک فی ہے وہ ہے تین ہزار سات سو رپیس کی فی ہے بٹ جیری والوں کے طرح اگر آپ جمع کراتے ہو تو جیری والوں کی اپنی ایک الگ سے فیس ہوتی ہے جو سب کو پتہ ہیں تو یہ آلموس جیری والے آٹھ نو ہزار پہ آپ سے لیتے ہیں ویزا سمیٹ کرنے کا اور ایک سے دو ہفتے میں آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے جیسے میں نے اگین بتایا کہ صرف ٹریول کے لحاظ سے یا بزنس کے لحاظ سے اگر آپ جانا چاہو تو اچھی جگہ ہیں بزنس بھی اچھا ہے ٹریول کے لحاظ سے بھی آپ دس پندرہ دن کے لیے جا کے اچھا انجوائے کر کے آ سکتے بٹ وہاں رہیش کے لحاظ سے اور آپ وہاں رہنے کے لحاظ سے نوکری کے لحاظ سے یا فیوچر پوری زندگی وہاں رہنے کے لحاظ سے اس وقت وہ سیف کنٹری نہیں ہے سیف سے مراد یہ ہے کہ پہلے گھوروں کے ہاتھ میں تھا تو بہت سیف تھا لوگوں کے بڑے بڑے بزنس تھے اب وہ دوبارہ کالوں کے ہاتھ میں آگیا ہے تو سیفٹی کے لحاظ سے اس میں مسئلہ ہے کہ وہاں آپ سے چوری کر لیتے ہیں آپ کو راستے میں روک لیتے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں میں ویڈیو میں کیا آپ خود سمجھدار ہو برٹ ٹوریزم کے لحاظ سے بیسٹ ہے گھومنے پھڑنے کے لحاظ سے دس پندرہ دن آپ کیپٹون میں گزار کے واپس آؤ اور ٹیولیسٹی بھی بن جاتی ہے تھوڑے سے پیسوں میں اور سٹرونگ ملکوں میں آتا ہے ساؤت افریقہ آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہو اور آپ اس کی تصویریں میں دیکھ سکتے ہو کہ کیپٹون کے بیچز کتنے پیارے ہیں وہاں کی بیلڈنگیں کتنی پیاری ہیں ساری ڈیٹیل آپ کو آن لائن مل جائے گی سمپل سمپل سے ڈاکومنٹس ہیں اور ویزا ریشو ایسے ہی ہے پاکستانیوں کے لئے جیسے آج کل ترکی نے اپنے ویزا ریشو کیا ہوا ہے پاکستانیوں کے لئے کہ جو جمع کرار ہے اس کو ویزا مل ہی رہا ہے اسی طرح ساؤت افریقہ کا بھی ویزا ہوا ہوا ہے کہ جو جمع کرار ہے اس کو مل ہی رہا ہے تو یہ اپرچونٹی ہے ویزا لینے کی اگر کوئی ٹریول کرنا چاہے کرنا لائک کرنا دعا ہمیں یاد رکھنا